الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن سار علیہ دا قال اللہ تبارک و تعالی ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقو القلوب آج کے درس میں مختصر بات قرآن کے حوالے سے قرآن کے بہت سارے حقوق ایک مسلمان پر ہیں جو ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے جو ایک نور ہے جو زندگی میں انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے کہ ایک انسان ظلالت سے نکل کر ہدایت کی طرف آئے اور اس قرآن کو پڑے تو قرآن کے بہت سارے حقوق ایک مسلمان پر ہیں کیا 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 حق ہے علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان پر قرآن کا کیا کیا حق ہے اس میں سے ایک حق ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن کی تعظیم ہو قرآن کی عزت کرنا قرآن کا احترام کرنا یہ ایک مسلمان کے اندر اس کے دل میں رہنا چاہیے کہ جہاں بھی قرآن ہو قرآن کے تعلق سے قرآن کے حوالے سے اس کے دل میں عزمت ہو احترام ہو عزمت میں بہت ساری چیزیں آتی احترام میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ احترام یہ کہ قرآن کے تعلق سے اگر اس کے گھر میں قرآن ہے تو قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہ رکھے کوئی چیز نہ رکھے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی قرآن پڑھتا ہے نوٹ بک رکھ دیا بچے اس کے اوپر نوٹ بک رکھ دیا کوئی پین لاکے رکھ دیا اس کے اوپر نوٹ بک رکھا ہے اس کے اوپر پین رکھا ہے اس کے اوپر کوئی اور دینیات کی کتاب ہے جمن اسلام ہے فلاں ہے فلاں کوئی بھی کتاب ہے وہ کتاب ہے اردو کی تو اس کے اوپر لاکے رکھ دیا علماء نے کہا یہ قرآن کے احترام اور تعظیم کے خلاف ہے کہ قرآن کا حق ایک مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور تعظیم میں یہ بڑی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز نہ رکھی جائے اتنا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی دوسرا قرآن ہے اگر دو قرآن ہیں اور ایک قرآن کے اوپر دوسرا قرآن رکھ دیا تو جائز ہے لیکن اس قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھنا گرچہ وہ دینی ہی کتاب کیوں نہ ہو کوئی دینیات ہی کی بک کیوں نہ ہو اس کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے ہمیشہ دھیان دینا چاہیے اپنے گھر میں بھی ہو مسجد میں بھی ہو کبھی کبھار ہمارے بچے پڑھنے آتے ہیں کوئی بھی چیز کبھی کبھی آدمی رہل اس کے اوپر رکھ دیتا ہے قرآن نیچے رہل اوپر کتنے سارے لوگ یہ قرآن کے عدب کے خلاف ہے سلف میں اس کا بہت احتمام سلف رکھتے تھے کہ کبھی بھی قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھتے تھے چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو چاہے چیز کی شکل میں ہو پین ہو نوٹ بک کوئی بھی ہو نہیں رکھنا چیز ایسے ہی دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن جب ہم اس کی تلاوت کریں تو اس کا بھی دیان دیں کہ تلاوت کرتے وقت کوئی ایسی حرکت ہم سے نہ ہو جو قرآن کی بے عدبی میں آ جائے کوئی نیچے رکھ کے پڑھ رہا ہے ایسے ہی ایسے ہی نیچے رکھ دیا پڑھ رہا ہے اب وہیں پر چلنا پھرنا پچاسو قدم اسی پر پڑھ رہے ہیں وہیں قرآن رکھ کے پڑھ رہا ہے ایسے ہی رکھ دیا نیچے یہ تعظیم نہیں ہے کہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اس کی عزت اس کا احترام دل میں تو جہاں اس کے پیر چل رہے ہیں وہی پر رکھ کے پڑھ رہا ہے ہاں اس کے نیچے کچھ رکھے ہیں کوئی صاف سترا کوئی چیز ہو رکھ کے کبھی کبھی ٹھیک ہے نیچے نہیں رکھا تو بیٹھا ہے اپنے پیر پر رکھ کے پڑھ رہا ہے یہ ران پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے کبھی گھٹنے پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے تو پیر پہ رکھنا گھٹنے پہ رکھنا ران پہ رکھنا اس طرح سے گود میں ایسے رکھ کے پڑھ رہا ہے تو یہ سب آداب کے تعظیم کے خلاف ہے یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے اللہ کا کلام ہے ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو نہ ہمارے بچوں سے ہو جو قرآن کی تعظیم میں فرق پڑ جائے اللہ کا کلام ہے اس کا احترام دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے تلاوت کرتے وقت بھی اس کو رکھتے وقت بھی ہمیشہ خیال رکھیں کہ اس کی تعظیم میں بے عدبی نہ ہو اس کے احترام میں کہیں کمی نہ آ جائے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو جبریل لے کر کے آئے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا ہے قلب پہ نازل ہوا ہے تو یہ اس کا احترام ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور دل میں رہے اس کے برخلاف کیا ہوتا ہے کبھی کبھی تعظیم میں غلو بھی ہو جاتا ہے بعض لوگ تعظیم کرتے ہیں لیکن تعظیم میں غلو کرتے ہیں تو غلو بھی نہیں ہونا چاہیے تعظیم میں غلو بھی نہیں ہو کچھ لوگ تو ہے تو تعظیم کرتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اللہ کلام ہے کیسا بھی پڑھ لیا کہیں بھی رکھ دیا کچھ بھی یہ بھی غلط ہے اس کے برخلاف تعظیم میں غلو بھی نہ ہو غلو مطلب حد کو پار کرنا کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں تعظیم میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اتنے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ اگنم ہاتھ ہی نہ لگے کسی کا یہ تعظیم ہے اس کے دل میں تعظیم میں اتنا غلو کر دیا کہ اس کو اتنے اوپر رکھ دیا کہ بڑی مشکتت سے اس کو اتارنا پڑتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے یا کبھی کبھی تعظیم میں اتنا غلو ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو چومنے لگتا ہے اس کو چومنا پھر کبھی آنکھ پہ لگانے لگتا ہے پھر کبھی سینے پہ لگائے گا اس کو اس کے دل میں قرآن کی اتنی تعظیم کی تعظیم میں غلو کر بیٹا ہے جو شریعہ سے ثابت نہیں ہے تو چومنا آنکھ پہ لگانا سینے پہ لگانا یا کبھی کبھی سر پہ رکھتا ہے اور کبھی اتنا اوپر رکھ دینا یہ ساری چیزیں ہیں اور کبھی کبھی تعظیم میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے پیٹ نہیں دکھنا چاہیے ہم کو نہیں ملتا ہے مان لیے کوئی آدمی وہاں قرآن پڑھ رہا ہے اور میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو میں بھی اچھے سے پڑھ رہا ہوں رہل پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے تو یہ مطلب یہ اس کو لگ رہا ہے کہ بھئی پیٹ نہیں دکھنا چاہیے پیٹ نہیں دکھنا چاہیے تو یہ تعظیم میں غلو ہے اس میں کوئی شریعت نے منع نہیں کیا کہ مطلب یہ بے عدبی ہو جاتی ہے کوئی آدمی پیچھے تلاوت کر رہا ہے تو یہ بے عدبی نہیں ہے تو یہ جو ہے تعظیم میں غلو بناو ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مان لیجئے سوال آتا ہے کہ آدمی یہاں قرآن پڑھ رہا تو میں وہاں کرسی بیٹھ سکتا ہوں کی نہیں تو کبھی کبھی لوگ روپتے بھی ہیں ارے وہاں قرآن کرسی مات بیٹھو نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو کیوں تو وہاں قرآن پڑھ رہا ہے تو ایسا یہ تعظیم میں غلو ہے ہاں ولما نے کہا کہ جہاں پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے وہیں باجو میں پیر لٹکا کے نہ بیٹھے تو پیر ہل رہا ہے اس کا وہیں تو صحیح نہیں ہے لیکن اگر یہاں قرآن پڑھ رہا ہے وہاں بیٹھا آدمی تھوڑا دوری بیٹھا ہے کرسی بیٹھا ہے کرسی بیٹھا ہے پلنگ پہ بیٹھا ہے یہاں پڑھ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بغل میں ہی پیر لٹکا کے نہ بیٹھے یہ طورہ تعظیم کے خلاف ہے کہ وہیں پیر ہل رہا ہے وہیں قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ بھی غلو نہیں ہونا چاہی تو دو باتیں ایک تو یہ کہ قرآن کی تعظیم اور احترام دل میں رہے احترام میں ایسا ہم سے کوئی بھی کام نہ ہو جو قرآن کے عدب کے تعظیم کے خلاف ہو اور نہ ہی تعظیم میں ہم غلو کریں یہ دونوں چیزیں نہ ہو ہمارے دل میں احترام بھی ہو اس کی ہم تلاوت بھی کریں پڑھیں بھی اور اس کے آداب کا بھی خیال ہمارے دل میں رہے رہل پہ رکھیں یا کم سے کم ہاتھ میں لے کے اٹھا گے پڑھیں ہاتھ میں لیے رہیں یا رہل پہ رکھیں یا کوئی اور چیزے رکھنے والا بنیں تو ہم تلاوت کریں اس کی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کی تعظیم کرنے کی توفیق دے اور جو حق ہے اس کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمين السلام علیکم ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن